ہالو گائز کیسے آپ سب لوگ ٹیرکسپی ٹپل سیکس پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم جو ریڈنگ کریں گے گائز اس میں میں یہ دیکھنے والی ہوں کہ آپ ہے جو کسی کا ایک نام چنیے جو آپ کے دل و دماغ میں ہے یا کوئی بھی انسان ہے اس کا نام سوچئے کسی انسان کا نام سوچئے اور پھر ایک ہارٹ کو چنیے آپ الگ الگ انسانوں کے لیے بھی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں چار انسانوں کے بارے میں الگ الگ ہارٹ چن کر دیکھئے ایک انسان کے لیے ایک ہارٹ چننا ہے تو کسی کا بھی نام سوچ کر ایک ہارٹ کو چنیے میں بتانے والی ہوں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے اور جو بھی مجھے پتہ لائے گا میں آپ کو بتاؤں گی چلی دیکھتے ہیں کیا آتا ہے آپ کے لیے ریڈنگ میں جانے سے پہلے پرسنل ریڈنگ کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی گائز بہت ہی افورڈبل چارجز ہیں اگر آپ کو پرسنل ریڈنگ چاہیے تو اوپر ایک سکرین پر نمبر آ رہا ہے مجھے میسج کیجئے گا کال میت کیجئے گا ساری جانکاری مل جائے گی بہت ہی افورڈبل چارجز لیتے ہوں اگر آپ ویدیش میں ہیں تو وہاں سے بھی ریڈنگ کر آ سکتے ہیں بہت ہی افورڈبل چارجز ہیں اس کے علاوہ انسٹراغرام پہ میں ہوں اور یہاں پہ فیس بک پیج بھی ہے میرا وہاں پہ مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو دیکھ کے بتائیے کیسے لگی ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کو بتانے اور لائک کے ساتھ سبسکرائب کر کے جانے تو مجھے پرومیس دیجئے آج میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کسی بھی انسان کا نام سوچیں آپ اور کسی ایک ہارٹ کو چنیے یا پھر الگ الگ انسانوں کا نام سوچیں الگ الگ انسانوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میں بتانے والی ہوں کی اس انسان کا ملہب ان کے دل میں آپ کے لئے کیا جگہ ہیں یا پھر دل سے وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چار انسان الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک انسان کے لئے آپ کو ایک ہی چننا ہے اگر آپ ایک ہی کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر الگ الگ انسانوں کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح چنیے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیں میں آپ کے سامنے شفل کرتی ہوں چاڈ کو عیمل کیا نگل کر فٹ روReют جنہوں نے بلے ہارٹ چنا ہے نمبر ون بلے ہارٹ والوں کے لئے ان کے جو ویورس کے جو پارٹن ہیں بلے ہارٹ والوں کے لئے جنہوں نے بلے ہارٹ چنے وہ دل سے کیا سوچتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے میری ویورس کے لئے جنہوں نے بلے ہارٹ چنے ان کے پارتنر کے دل میں کیا ہے میری mengaktive ہم دیکھیں گے نے枕 okay okay red heart vàiable کے دل میں کیا ہے red heart جنہوں نے چنا ہے ان کے پارتنر کے دل میں کیا ہے red heart والوں کے جنہوں نے red heart چنا ہے ان کے پارتنر کے دل میں میری mengaktive میرے کنیou red heart والوں کے لیے اوکے جنہوں نے سلور کلر کا ہارٹ چنے covid ان کے پارٹنے کے دل میں کیا ہے میرے ویورس کے لئے جو سلور چنے ہیں ان کے لئے سلور جنہوں نے چنے Bund پارٹنے کے دل میں کیا ہے دیکھیں گے نہیں آم ٹھیک ہے ٹھوڑا سا شپٹ کر لیتے ہیں اور لاسٹ جنہوں نے گرین ہارٹ چنہ ہیں ان کے پارٹنے کے دل میں کیا ہے انجل جوائن گائیڈ کیجئے وہ میری ویورس کے لئے دل میں کیسی بہونا ہی رکھتے ہیں کیا ہے دل میں ان کی اوکی کچھ کارس ٹیرو سے بھی لوں گی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کلیرٹی آجائیں انجل جوائن گائیڈ کیجئے گا میری ویورس نے کچھ نام چنے تو بلیو ہارٹ والے جنہوں نے بلیو ہارٹ چنے ہیں ان کے پارٹنے کے دل میں میری ویورس کے لئے کیا ہے اوکی ریڈ ہارٹ والوں کے جنہوں نے ریڈ ہارٹ چنے ہیں ان کے پارٹنے کے دل میں کیا ہے سلور والوں کے دل میں کیا ہے جنہوں نے سلور ہارٹ چنے ہیں ان کے دل میں کیا ہے سلور ہارٹ والوں کے لئے دل میں کیا ہے اوکی جنہوں نے گرین ہارٹ چنے ہیں ان کے پارٹنے کے دل میں کیا ہے اوکی چلے کچھ میسیجز بھی لیتی ہوں تھوڑا سار interesting بناتے ہیں اس کو messages ہم last میں پڑھیں گے لیکن میں two messages آپ سب ہی لوگ کے لئے لوں گی two messages ان کے لئے جو کھلا ہوا ہے وہ message نہیں لیں گے one اور نیچے سے two one and two one and two کچھ song بھی ہو سکتے ہیں guys one and two two messages بھی ہیں اس میں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی reading سب سے پہلے one number والوں کا جنہوں نے بھی blue heart چنا ہے ان کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا shift کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو cards اچھے سے دکھائیں دیں اوکی guys تھوڑا سا shift کریں گے ہم all right okay guys تو جنہوں نے بھی blue heart چنا ہے یعنی کہ یہ والا ٹھیک ہے تو ان کے partner آپ کے لئے یعنی کہ آپ کے جو partner جن کے بارے میں جن کا نام سوچا ہے آپ نے وہ آپ کے لئے کیا سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا card ہے ہمارے پاس cracks and conflict مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی conflict پیدا کی ہوئے ہے ٹھیک ہے آپ دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے کچھ من موٹاو ہے ٹھیک ہے نمبر 3 3 آپ کو دیکھتا ہوگا یا پھر نمبر 6 آپ کے لئے important ہے 3 اور 6 important ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں آپ کے ساتھ یہ آپ کے لئے دل میں کیا ہے ان کے یہ conflict سے گزر رہے ہیں مطلب آپ دونوں میں کوئی جھگڑا اس کے بارے میں سوچیں ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہ deep down کیا ہے یہ زد پر اڑے ہوئے ہیں انسان ٹھیک ہے یہ کیا چاہتے ہیں آپ سے چاہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ دکھا کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ انسان جو ہے آپ کے ساتھ کوئی conflict ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں من مٹا ہوا ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے چھوٹی موٹی بات ہے trust issues ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ساتھ کچھ تو کچھ من مٹاو کو deep down یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اوپر سے اپنے زد دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی زدی قسم کے انسان ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی مانتے نہیں کسی بات کو اپنی غلطی کو نہیں مانتے ٹھیک ہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کچھ realization ہو رہے ہیں ان کو actually ٹھیک ہے یہ کچھ realize کر رہے ہیں کہ غلطی شاید میری ہی تھی ٹھیک ہے شاید غلط میں نہیں کیا یا غلط میں نہیں سوچا ٹھیک ہے لیکن کچھ نہ کچھ energies یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ deep down مطلب اس بات کو accept کرنے میں ڈر رہے ہیں actually realization تو ہو رہے ہیں لیکن اوپر سے دکھاتے کچھ ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے زد میں آ رہے ہیں کسی conflict والے کو energy کو یہ deep down ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اوپر سے دکھا کچھ اور ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں ان کے لئے آپ کے لئے دل میں کیا ہے یہ دیکھیں ایمپریس کا کا کار ہے مجھے سے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ admire کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کو ہم نے جیسے کہتے ہیں آپ independent ہو خوبصورت ہو آپ کے ساتھ growth کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن deep down show کچھ اور کرتے ہیں کہ آپ کی ان کو پروانی ہے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے deep down یہ بہت زیادہ چاہتے ہیں آپ کو اپنی ایمپریس مانتے ہیں یعنی کہ آپ میں وہ سرگون سمپن ہو بہت کچھ آپ میں ایسا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بچے کی مدر بھی ہو سکتا ہے جن کے آپ بات کریں وہ میریڈ ہیں آپ سے میریڈ میں پروانی چل رہے ہیں لیکن کہیں 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 آپ کو deep down یہی چاہتے ہیں کہ آپ سے جو بھی پروانی ہے اگر آپ میریڈ نہیں ہے تو یہ جو ریڈنگ میں جو بتا رہی ہوں سب کے لئے ہے تو کہیں کہیں آپ کے لئے ایسا ہی سوچتے ہیں کہ آپ ان کے ایمپریس ہو اور کہیں یہ ایمپریر ہے مجھے ایسا لگتا ہے ایمپریس جو ہوتی بہت اپنی اپنے رہنے والی اپنی اوپر دھیان دینے والی بہت صلیقی سے رہنے والی کیر کرنے والی ایس طرح وومن ہوتی تو آپ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں آپ کے لئے پیار اجد بھی میں دیکھ پا رہی لیکن دیپ ڈاؤن ایک سکتے کیونکہ یہ جو جو ہوتا ہے ایمپریس اور ایمپریر کا جیسے اپوزیٹ کے کٹیگری میں آتے ایمپریر جو ہوتا ہے جیسے میں نے کہا دیپ انسان ہے جو آپ کو واقع میں بہت پسند بھی کرتے ہیں لیکن دیپ ڈاؤن جیسے کہتے نا شو کچھ اور کر رہے ہیں اندر سے کچھ اور ہے ان کے کیا میسیجز ہیں آپ کے لئے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا میسیج یہ ہے کیوں دکھیں مجھے دوسر ہانے میرے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو اس سونگ کی ذریعے کہ آپ ان کو رات دن اپنے سرانے دیکھتے ہو یعنی آپ مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہزبینڈ یا وائف کے روپ میں دیکھ رہے یہ انرجی کوئی ہو سکتا آپ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اگر نہیں بھی تو یہ سرانے دیکھتے ہیں دوسرا میسیج امار یعنی آپ کا انظار کر رہے اگر آپ جیسے نو کانٹیکٹ ہے یا دور چلے گئے ہو یا پھر کون من مٹاو ہے تو یہ دیپ ڈاؤن اس کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آج کی انرجی ہے اگر آپ کو واقع ملتی ہے بات ہے تو بتائے گا نمبر 2 کی انرجی دیکھ ہے اور جیسے کوئی ان کو ایک خجانہ سا مل گیا اس طرح سے سوچیں یہ کہیں کہیں آپ کے ساتھ گھوم نا آپ کے ساتھ انجوائے کرنا بہت پسند ہے خاص کر یہ آئیلینڈ پہ جانا چاہتے ہیں ایسا کہیں 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 آپ کے ساتھ زندگی گزار چاہتے ہیں آپ کو ایک treasure آئیلینڈ مانتے ہیں یعنی کہ آپ ان کی خوشوں کا خجانہ ہو آپ پیس ہو آپ ان کی جیسے soul to connect ہے بہت اچھی انرجی ہے نمبر 2 9 آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید ان کی یونین میں آجاؤ یا پھر ان کی فرینڈشپ کر لو یا پھر ان کا یہ ماننے ہے کہ جو بھی دوستی ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ کہیں ایک نیا مقام حاصل کرے اپ ساتھ چاہتے ہیں امبر بھر چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ایک ہی چاہتے ہیں کہ رشتہ کچھ گہرا ہو جائے یہ کئی نہیں اس ہی تیاری کر رہے آپ کے ریلیشنشپ پہ ورک آؤٹ کر چاہتے ہیں سب سے پہلا میسیج جنہوں ریڈ ہارٹ چوز کیا تھا یعنی آپ نے مدد کیے کسی نیو چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان کو سکسیسفل بنائے یعنی کہ آپ نے کسی نہ مدد کی ہے یعنی یہ آپ سپنے دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہ یہ تریجر آئیلنڈ مانتے ہیں آپ کے لئے بہت اچھی انرجی ہے آپ جن کے بیوارے میں پوچھ ہیں یہ آپ سے بہت پیشنیٹ ہیں اور کہ نمبر ثری کی باری ہے سلور جنہوں نے ہارٹ چوز کیا تھا چلی دیکھتے ہیں آپ کے پارٹنر کے دل میں کیا ہے اور فین مجھے دیکھیں اس کارڈ کو دیکھ مجھے لگتا ہے کہ انسان کئی ریلیشنشپ کو بھوگت چکا ہے آپ کے جو بھی پارٹنر ہے نمبر فائیف آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوگا ان کو ایک چینج کی ضرورت ہے یہ سوچ رہے ہیں آپ سے جب بھی ملے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تب سے ان کو لگنے لگا ہے کہ میری لائف میں کچھ چینج ہونا چاہی یہ جو دیزرور کرتے ہیں ان کو کبھی نہیں ملا یہ جو انسان ہے رشتوں کا پیار کا بھوکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ان کو کبھی کسی نے سمجھائی نہیں یہ جو دیزرور کرتے ہیں بہت اچھے انسان ہو جو دیزرور کرتے ہیں وہ نہیں ملا انڈیزرور چیزوں کو ہمیشہ اپناتے رہے ان کو نرچر کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کہیں اپنے آپ کو اکیلا پنج اور جیسے کہتے ہیں رشتوں کو بھوگتنی چیز کی ہم جی نہیں رہے بلکہ رشتوں کو چلا رہے اس طرح جیسے آپ کی چاہت ہی کسی کو ٹھیک ہے جیسے آپ میں ایک پرفیکٹ پارٹنر کی شبی دیکھ رہا ہے یہ آپ جن کی بھی بات کر رہے مجھے ایسے جو سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ بہت اچھی انرجی ہے آپ کے ساتھ پارٹنر شپ سیلیبریٹ کرنا آپ کے ساتھ گھوم پھر بہت پسند کرتے ہوں گے ٹھیک ہے ان کا میسیج دیکھ لیتے آپ کے لیے ٹھیک ہے love you the way you are talking جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں ان کو بہت جدہ پیار آتے ہیں آپ کی heart choose کیا ہے ان کے لیے ریڈنگ آتی چلے دیکھ لیتے ہیں آپ کی لیے کیا انرجی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر 17 کا دی فیکٹ مجھے سے لگتا ہے کہ آپ پارٹنر کے دل میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آج کو جینا چاہتے آپ کا پاسٹ کیا تھا مطلب نہیں آپ کے ساتھ بھوش دیکھ نہیں کر سکتے جیسے کی کبھی ختم نہیں کر سکتے اس چیز کو لیکن کہیں 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 ان سب چیز کو جانتے ہوئے بھی آج میں جینا چاہتے ہیں آپ سے بینہ کسی demand کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ خوشیاں ملتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ جیسے کہتے نا ایک wish پوری ہوتے نظر آتی ہے تو یہ نمبر 17 آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہوگا یہ انسان آپ کے ساتھ کوئی بھویش نہیں دیکھتا لیکن خوش رہ کے at present جینا چاہتے یعنی آپ کی situation at present ہے اس میں جینا چاہتا ہے نمبر 4 والوں کے لئے ان کے دل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس choices ہیں مجھے انسان جو ہے ان کے مان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بہت سارے ایڈمائر ہیں اور ان کے پاس بھی choices مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا tension میں بھی رہتے ہیں یہ خوشیاں تو دیکھتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر پاتے مجھے ایسا لگتا ہے ان کی اردگیت ہمیشہ tension میں رہتے ہیں آپ کو بات کرنے کی چھو تو کبھی فری ہو کے بات نہیں کر پاتے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کمپیٹیشن سا چل رہے ہے کھینے کہیں کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ہے تو ایسے میں تھوڑا سا بندن فیل کرتے ہیں اور اس ہی پہلے پیچھلی جو باتیں تھی ان کو یاد کرتے ہوئی سوچتے ہیں کہ یہ clock ہے پہلے پیچھلا time واپس آجانا چاہیے اس طرح سے سوچ رہے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ جو ہے سمیہ کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے moving on is not easy یہ کہیں کہیں آپ سے move on کرنی کی اچھا ہوتی کئی بار circumstance allow نہیں کرتے لیکن کچھ بھی ہو یہ move on کرنا easy نہیں ہے ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ سے move on کرنا ان کو بہت تھا اس کو بھولا نہیں پائے آپ کے ساتھ اور کئی آج میں جی نا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہوشش نہیں ہے لیکن at present آپ کے ساتھ خوشیوں کو دیکھتے